رحمت اللہ برکاتہ عزیزان ملت اسلامی افتماع ممتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے گھر میں بڑی پردانے شئیر عزتدار مار بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے رمضان الکرم رمضان بالکل ختم پہ ہے اختیمام پہ ہے اس لئے روزوں کی روزوں کو ضائع مت کرو عبادت کرو نمازیں پڑھو اللہ سے گڑھڑا کے دعا کرو اس لئے رب کو منالو تاکہ اللہ رب العزت اس کرونا مہاماری کا خاتمہ کرے جلد سے جلد ہمارے دیش میں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں لے لے جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائی کاملہ شفائی جمیل عطا فرمائے اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے علا مقام عطا فرمائے خیر آپ لوگوں کو تو کل یہ خوش قبری دیا آج ہی جو کل روحی تردانہ جو ہمارے غستاخِ رسول ہے غستاخِ اولیاء ہے غستاخِ نبی پاک ہے غستاخِ بی بی عیشہ رضی اللہ عنہ ہے یہ پوچھا تھا آدھر کار یہ خبیص کا بچہ اب کل خاک میں ملا اس کو خاک میں ملا کہ ہی یہ لوگ خاک میں ملنے والے ان کی اوقات یہ قطروں میں بہتے ہیں ان کی اثنیاں تو بہرحال اب یہ کن سا آدھر کار بتانے لگیا یہ فیناری جہنم تو اس خبیص کا بچے کا کل جیسا کہ مرا یہ دنیا سے جیسا ہی گیا یہ یہ آئیسے ہی جائیں گے جو جو غستاخِ کرے ہیں ہمارے رسول کے بارے میں ہمارے اولیاءوں کے بارے میں ہمارے یعنی یہ لوگوں کی اسی موت ہوگی انشاءاللہ او تعالیٰ یہ لوگ نکل جائیں گے بس بتا تک نہیں چلے گا ان کو کوئی نہ کوئی بچائے گا نہ یہ بچیں گے انشاءاللہ یہ اللہ سے امید ہے ہم کو انشاءاللہ تو بہرحال تو سب سے زیادہ صدمے میں یہ روپی کا لیا خطری بڑی تکلیف میں تھی مبتلاہ انہیں خیر یہ خنزیر کی اولاد اتنی تکلیف میں ہیں انہیں اتنی روری دھوری کیونکہ اس کا یار تھا وہ اس کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہوتی تھی ہوگی بھئی خیر بھئی ہے ہمارے کو کیا کرنا ہے انہیں ایک کے ساتھ ہے دس کے ساتھ ہے پچاس کے ساتھ ہے اسے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ اس کی جیسا زبان بدلتی جیسا الفاظیں بدلتے ویسے آدمی کو بھی بدلتے یہ لوگ یہ لوگا کوئی وہ نہیں ہے اگودی میڈیا کے جتنے بھی ہے تو بہرحال اس روپی کی حال یا خط کو کل جو میں آسوا میں جو بولا بڑی تکلیف بھی اس نے انہیں بغیر نام لے لے کے جو بولی وہ ڈائریک میرے کو ٹیک کری سن رہی اگر چاہ میں تیرے کو بولا ہوں تو وہ ایک ہمبر کی فاظ شاہ ہے اس میں کوئی غلط نہیں ہے جو جو ہمارے اسلام کو بدنام کریں گے اسلام کی شانوے غصب آخی کریں گے ان کے لیے یہ لہ جا رہے گا میرا سمجھے نا اور تو روری کر رہی گئی کو تیرے کو ضرورت ہے اہدینوں کی اگر چاہ تو انہیں یہ گیا تو کیا ہوتا ہی بھوت ہے تیرے پاس تیرے پاس بھوت یہا رہا ہے تیرے تو ایسا بدلی کرتی کوئی چھپالی بدلی نہیں کرتا لیکن اتنا دکھاوا کرنے اتنا رونے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تم روہ کرے بھی تو کوئی وہ نہیں کر رہے تمہارے کو تمہارے کو بھی ویسے جانا ہے تم بھی ویسے خاک میں ملتے ہیں انشاءاللہ اور جترے بھی یہ غمزرف کی اولاد ہیں ہمیش اس کے بعد ہمیش دیوکن کا نمبر ہے بہت جلدی خاک میں ملنے والا ہے انہیں بھی وہ خفیص کا بچہ بھی وہ خنزیر کی اولاد بھی بہت جلدی خاک میں ملنے والا ہے تو ارے کتے کی اولاد اور ایک غمزرف ہو یہ کیسا گیا یہ آنکھ بن کر گیا آنکھ کھولے تک غیب ہو گیا انہیں یہ ایک سزا ہے جو تم لوگوں کو مل رہی ہے اور یہ جو جو ہمارے رسول پاک کی شان میں غستاقی کرے یا ہماری ماں اور ساری امت کی ماں کی شان میں غستاقی کرے ان سارے کمبختوں کو ان حرامزادوں کو ان کمزرفوں کو ان نابکاروں کو ان سوروں کو یہی علاج ہوگا انشاءاللہ ان کو ایسا بیماری ہوگی جو لا علاج ہوگی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا ایسے ہی گھٹر میں ملیں گی ایسے ہی ان کے ہستیاں جو ہوں ایسے ہی خاک میں ملیں گے انشاءاللہ دیکھتے رہنا تو کیا بولی بغیر نام لیے گئے کئی کو جب تیرے کو تکلیف نہیں ہو رہی اور سب سے زیادہ تور ہو رہی اگرچہ میں کچھ بولا ہوں تو غلط کیا بولا رہی میرے کو یہ بتا دو کم رو ہی تو کل رات میں ہاں جانا چاہ رہی اس کے بعد چلے جا تو بھی چلے جا تیرے کو بھی ملا آئیتے خاک میں تیری ہستیاں بھی گھٹر میں ڈال دیتے افسوس کر رہی کی کیا بات ہے ری اور ہی کمبخت اری ربی کیا لاخت جانا چاہ رہے اس کے بعد روحی سردانہ کے پاس تو بھی چلے جا ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے تم جیسے نا پکار ہوں گی تم جیسے کم ضرورت ہوں گی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو چلے جاؤ ایسا روحی بیوہ ہو گئی بیوہ ہو گئی ایسا تیرے پاس تو ہزداروں میں پڑے بھی ہر سنڈے کو ایک بدلی کرتی تو ساڈری کی نیٹ جو یہ رہتی تیرے پاس چینج کرتے رہتی تو کھول دوں کیا پورا نکال کے دال دوں کیا آپ سب کے سامنے ہیں اور ہی ربی کیا لیاقت اس لیے ہوش میں آجا باز آجا اور بغیر نام لے کے اگر جا نام لے کے اگر جا کچھ بولتی تو اتنا پورا لگتا تھا ہمیں تیرے کو سمجھے نا میں تو نام لے کے بولتا ہوں دیکھ کیونکہ ہمیں ڈڑتا گھبراتا نہیں سمجھے نا تیری جن پت کا انڈا تیری ہنڈر ویڈ بولے کرتے ہیں کہی کو ہٹ بڑڈے ساں دیتے ہوگا بتاتے ہوگا اپنے پیچھوار ہیں جب تک جب بھی افسوس نے ہوتا ہے جب شرم نہیں آتی ہم بولے تو تکلیف ہوتی ہاں ہم بولے تو تکلیف ہوتی نہیں بتاتے تم اس کا کاروبار نہیں کرتے نہیں کرتے تو بولو ہم نہیں بولتے ہم بھی سوپ کریں گے بھرا لیں گے لے لیں گے پورا پھر ہم کو بولو مات کیا کرنا ہم آگے بن کرنا ہموں بن کرنا کیا کرنا ہم بتا اور یہ روپی کے لیاغت تو وحشی حرکتیں کریں گی تو کمزرف حرکتیں کریں گی تو چنچل حرکتیں کریں گی تو کسمن بنیں گی تو اتنی بڑی وحشیاں بنیں گی تو پھر بولو نکو ہمارے کو بولو تو ہماری تب جاتی کونسی زندگی جی رہے تھوو ہے تمہاری زندگی پر لانت ہے خنزر کی اولاد جا میش دیوگن کے پاس اب اب اس کا بھی نمبر آتا پھر اب اس کو بھی لے کے روتی کیا اس کو بھی لے کے روتی تھوڑا یہ سور کی اولاد جو روحی سردانہ جو گیا نا ہم کو بہت خوشی ہوئی گئے ہمارا دل باق باق ہو گیا گئے ہم رمضان میں اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں جو جو ہمارے غستاق رسول ہے غستاق اولیاء ہے غستاق اسلام ہے اللہ ان کو خاک میں ملا دے اللہ ان کو زمین بوس کر دے اللہ ان کو نست نابوت کر دے ہم اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں اور یہ برابر ہوگا یہ بات یاد رکھ ہمیش دیوگن بھی جانے والا آئے جتنے کم بختیں انجنا اوم کیچپ حد و عدب میں آگئے بھی ہیں فیلو قد اپنی اوقات میں آگئے انہیں اسی لیے ہمارے گوش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو جو کم بختیں حرام کی اولادیں نسل حرام جتنے بھی ہیں جو ہمارے اسلام کی شان میں غستاق کریں گے ان ساروں کا یہی روحی سردانہ کا جو حال ہوا نہیں جو غٹر میں ملے نازتیاں وہیسے ہی ملیں گے اور ہمارے لئے بعض ہے خوشی بعض ہے مسارت کی باتیں ایسے ہی کم ہوں گے انشاءاللہ اب یہ روحی سردانہ کے بعد ہمیش دیوگن جائے گا اس کے بعد ربی کا لیاقت خر تیرے کو تو جا تو بھی نکھو تو بھی ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی لیکن تو جو بولی انڈروٹ کے لیے اگر جی ہم خلط بولے تو بول اور اگر جی تیرے میں زریبی اگر جی شرم و حیاء باقی ہے تو ایڈوڑس دینا بند کر دے وہ دکھان آپ نے پیچھوڑا بند کر دے ہمارے کیا کر رہے ہیں ہم تو نہ دیکھتے جبھی بھی آتی تو ہم آگ کو آگ بند کر لیتے ہم پڑتا دال لیتے اب ہم بولے تو بڑی تکلیف پہنچ رہی تمہارے ہم بولے تو بڑی تکلیف پہنچتے لیکن ہمارے کو اچھا دیتے